عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس انگریزی کے کرٹیسزم کا جو کورس ہم نے شروع کیا ہے جو کہ سیگمنٹ فرائٹ کا ایک کتاب ہے اور بہتی مشہور زمانہ کتاب ہے اس کے بارے میں آج ہمارا لیکچر ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ زمانے قدیم سے انسان نے جب شعور کی آنکھ کولی ہے تو انہوں نے روح اور جسم، ذہن اور دماغ اس کے رشتے کے بارے میں کافی ڈیبیٹس کیے ہیں کافی مباعثے کیے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کے اوپر پھر سیگمنٹ فرائٹ نے آخر میں اپنی کچھ تیوریز بنائی ہے جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہیں جو ذہن اور شعور، تخت الشعور اللہ شعور کے بارے میں ہیں تو اسی کے اوپر آج ہم The Interpretation of Dreams جو کتاب ہے اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر بات کریں گے جو بی ایس کے کورس میں شامل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں The Interpretation of Dreams بائی سیگمنٹ فرائٹ سیگمنٹ فرائٹ 6 ماہ 1856 کو موراویان ٹاؤن جو فری برگ میں ہے وہاں پیدا ہوئے اور 23 ستمبر 1949 کو اس کی وفات ہوئی فرائٹ جو آوائل میں شروع میں وہ ایک ڈاکٹر کے حیثیت سے کام کرتے تھے ویانا جو آسٹریا کا ایک شہر ہے شروع سے اس کا خیال تھا کہ خواب جو ہیں وہ انسانی شخصیت کے کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور یہ کہ کسی بھی انسان کی جو ڈریمز ہیں خواب ہیں یا اس کی جو انکانشس وشز ہیں اور جو ڈیزائرز ہیں اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس نے خوابوں کی تعبیر یا The Interpretation of Dreams جو اوریجنلی اٹارہ سو ننانوے میں چھپی وہ لکھی بعض لوگ اس کو انیس سو نائنٹین ہنڈرڈ میں کہتے ہیں لیکن اوریجنلی یہ اٹارہ سو ننانوے میں چھپی جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ انسان پر جو انسان پرانے زمانے سے روح اور جسم ذہن اور دماغ کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا ہے اس پر انہوں نے کافی عرصے سے باتیں کی یونان میں ذہن خواب اور اس طرح ان ٹاپکس پر مباعثے ہوتے رہے ہیں فرائیڈ کا خیال تھا کہ دماغ کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ انسان کے ایکسس میں نہیں ہوتا ہے اس کو انسان استعمال نہیں کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم خوابوں کی طرف جائیں یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ انسان کا جو دماغ ہے دماغ اور جو جو مائنڈ ہے یا ذہن ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں یہ دو ان کے فنکشن الگ ہیں اور سیگمنٹ فرائیڈ نے سیگمنٹ فرائیڈ نے پہلی بار سائنسی انداز سے ذہن اور دماغ کے فنکشن کو الگ قرار دیا کیونکہ جساں سب کو پتا ہے کہ دماغ جو ہے یہ ایک حیاتیاتی شئے ہے یہ جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ ذہن جو ہے جو یہ نظر نہ آنے والی شئے ہے جو عقل شعور جذبات و احساسات ادراک اور یاداشت جیسے افعال کو سر انجام دیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر انسانی کردار اور رویوں کی تشکیل ہوتی ہے سیگمنٹ فرائیڈ نے انسانی جو ذہن ہے اس کو تین عصوں میں تقسیم کیا جس طرح جس کو شعور کانشس سب کانشس جس کو تخت شعور کہتے ہیں اور انکانشس جو لا شعور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اسی پر فرائیڈ کا خیال تھا کہ انسان کا جو بہت بڑا عصہ ہے ذہن کا وہ لا شعور میں ہوتا ہے اور وہ لا شعور کہلاتا ہے اور اس کو اس نے آئس برگ سے تشبیح دیئے کہ آئس برگ جو اس کا تھوڑا سا عصہ اوپر ہوتا ہے لیکن زیادہ عصہ اس کا اندر ہوتا ہے اور یہ کہ جو کانشس مائنڈ ہے جو شعوری ذہن ہے یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے جو ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں اس کو ڈیل کرتے ہیں تو اسی کو شعوری ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہوتی ہے اور اصل میں اس نے اسی طرح جب فرائیڈ آسٹریا میں ڈاکٹر کے حصیت سے کام کرتے تھے اور اس کے کافی سارے مریض آتے تھے تو اس نے اس بات پر پہلے جب جو سائیکلوجیکل مسئلہ ہوتے تھے تو وہ ایک ڈاکٹر ہی اس کو ڈیل کرتا تھا سائیکیٹریسٹ یا سائیکالوجسٹ الگ سے نہیں ہوتے تھے یہ فرائیڈ ہی تھے کہ انہوں نے سائیکالوجیکل مسئلوں کو ڈیل کرنا شروع کیا اور اس نے اس کو بہت سارے جو پیشنٹ آئے ان کو یہ پرابلمز مختلف پرابلمز ہوتے تھے تو اس نے سائیکالوجیکل مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ فرانس گئے اس نے وہاں پہ ہپنوٹیزم سیکھی لیکن پھر ہپنوٹیزم سے بھی وہ پھر مطمئن نہ ہوئے اور اس طرح اس نے اپنا اپنے طور پر اس پر کام شروع کیا یہاں پہ یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ فرائیڈ نے انسانی ذہن کو تین حصوں میں تقسیم کیا کانشس سب کانشس اور انکانشس اور انہیں نے کہا کہ کانشس جو ہے وہ ذہن کا صرف دس فیصد حصہ ہوتا ہے اور وہ دس فیصد چیزیں اس کو استعمال میں لاتا ہے اور اس نے یہ بات بھی کی کہ جو انسان کی فرائیڈ کی نظریہ کی جو مطابق انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شعور تخت و شعور لا شعور پر مشتمل ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شعوری تجربات مشاہدات ہمارے لا شعور میں ریکارڈ رہتے ہیں لہذا ہمارا لا شعور ایک ایسا ریکارڈ روم ہے جس میں ہماری زندگی سے متعلق یادو کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہوتا ہے اور فرائیڈ یہ بھی کہہ دیں کہ لا شعور ہمارے شعور کی بے خبری میں ہم پر حکم چلاتا ہے اور ہمیں اپنے لا شعوری حالت میں خیالات تہذیب و تمدن کی قید سے وہ ازاد ہوتے ہیں فرائیڈ کی تحقیق کے مطابق ہماری جو تشنا خواہشات ہیں وہ خواہشات جسے ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں یا اس میں ہم کتراتے ہیں اور بچپن کی ناسودہ خواہش ہمارے لا شعور میں مسلسل سرگر میں عمل رہتی ہیں اور وہ ہر اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جب خود کو سہراب کر سکے لہٰذا لا شعور میں رہائش بزیر یہ تشنگیا اور ناسودہ خواہشیں جو ہوتی ہیں یہ نیند کی حالت میں شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور اسی طرح انہوں نے جس طرح ذہن کو تین عصوں میں تقسیم کیا تو اس نے انسانی کردار کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کو وہ جس کو وہ ایڈ ایگو اور سوپر ایگو کے نام انہوں نے دیئے ہیں یہاں میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان کسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی وہ ایک قانون ضابط اور اخلاقی حدود کا پابند ہوتا ہے اور اسی طرح اسے بشمار خواہشات دبا کر رکھنی پڑتی ہے ریپریشن جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ریپریشن جو ہے یہ ایک عمل ہے جو ہم جس کے ذریعے ہم انکار کرتے ہیں بہت ساری خواہشات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم قانون یا اخلاق کے حدود میں رہ کرنا ہی کر سکتے ہیں اور بہت ساری جو ذاتی پسند اور ناپسند کو بھی اپنی انسان پسندیدہ اور ناپسندیدہ بھولیوی خواہشات شعور سے تخت شعور اور لا شعور میں دب جاتی ہیں اور اسی کو جو ریپریشن کا عمل کہتے ہیں خواہشات کے دبے رہنے کی وجوہات کو سمجھاتے ہوئے پھر فرائڈ نے تین نئی اصلاحات استعمال کرنا شروع کی جس طرح میں نے بات کی کہ ایڈ ایگو سوپر ایگو اور ایڈ جو ہے فرائڈ کے مطابق ایڈ انسان کی بے لگام خواہشات ہوتی ہیں ایگو ایک محتصب کا کردار ادا کرتا ہے اور اخلاقی سماجی اور قانونی دائرے میں رہ کر ایسے بے لگام خواہشات اور خیالات کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ سوپر ایگو انسانی ضمیر کا رہنما کردار ادا کرتا ہے وہ کمپرومائزز پہ بات کرتا ہے اور کسی بھی خیال رہ کر ایسے مطلب کسی بھی خیال اور عمل کوئی اچھے اور برا ہونے کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں اس طرح ان تینوں کی وجہ سے ایڈ ایگو اور سوپر ایگو کی وجہ سے انسانی کردار میں توازن برقرار رہتا ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس پر سیگمنٹ فرائڈ نے بات کی ہے اور انسانی ذہن اور شخصیت کو تین تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پھر خوابوں کی بارے میں سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کے خواہشات کو ان خواہشات کو جن کو ہم نے زندگی میں دبائے رکھا ہوتا ہے مطلب جب ہم جاکتے ہیں تو ہم بہت ساری خواہشات کو دبائے رکھتے ہیں ان کو ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اصل میں خواب بھی ہوتے ہیں جو ان خواہشات کو تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے خواہشات ہیں جن کو ہم مختلف طریقوں سے زندگی میں رہ کر سوچتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں وہ نہ کر سکتے ہیں تو انہی کو کے بارے میں پھر انسان جب سوتا ہے تو خواب میں وہ چیزیں وہ کر بیٹھتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خوابوں میں کافی ایسی چیزیں ہماری خواہش ہوتی ہے وہ ہم خوابوں میں پھر پورا کرتے ہیں پھر خوابوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ خوابوں کے دو من فیچرز ہیں دو خصوصیات ہیں ایک کو منفیسٹ کانٹنٹ کہتا ہے اور دوسرے کو لیٹنٹ کانٹنٹ کہتا ہے منفیسٹ کانٹنٹ جس کا اس کے ورڈ سے ظاہر ہے کہ وہ خواب جس میں خواب دیکھنے والا وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے خواب میں سام کو دیکھا ہے لیکن پھر لیٹنٹ کانٹنٹ وہ خواب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے جو سامنے کانٹنٹ کہتے ہیں اور مثلا مینیفیسٹ کانٹنٹ میں جو ایکشوال کانٹنٹ آف ڈریمز ہے جو انسان کوئی خواب دیکھتا ہے فار ایزیمپل میں کہتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گر گیا یہ مینیفیسٹ کانٹنٹ ہے اور لیٹن کانٹنٹ وہ ہیڈن میننگ آف ڈریمز ہے جو صرف فرائٹ کے مطابق اس کو سائیکولوجسٹ انیلائز کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ گرنے کے عمل سے آپ کوئی ایک میننگ لیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خواب میں گر گیا تو بہت ساری تعبیریں اس کی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو گرنے کا عمل ہے مشکلات پیش آ سکتی ہے یا اگر کوئی سام دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرہ آپ کی زندگی میں سامنے آ رہا ہے اس طرح ان کے مطابق جو سیگمنٹ فرائٹ کے مطابق جو اس نے انٹرپریشن آف ڈریم میں لکھی ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں یہ کانسٹنٹلی لوگوں کو ان کے جو ریپریس دبے ہوئے خواہشات ہوتے ہیں جو انکانشس میں پڑے ہوتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں تو پھر اس کو اس نے ڈریم ورک کا نام دیا اور ڈریم ورک تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک کو کنڈنسیشن کہتے ہیں دوسری کو ڈسپلیسمنٹ اور تیسری کو سیکنڈری الابوریشن کہتے ہیں کنڈنسیشن سے مطلب ہے کہ جب آپ کے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اس میں تمام آئیڈیا سے آپ ایک آئیڈیا بنا کر بناتے ہو اور وہ آپ کے ڈریم میں آتا ہے تو اس کو کنڈنسیشن اس نے نام دیا ہے فار ایزیمپل اگر ہم کہیں کہ کوئی بندہ خواب میں سام دیکھتا ہے تو سام ایک سیمبل ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ٹربل یا موت یا زندگی کی کسی تبدیلی آنے کی مطلب خراب تبدیلی کے بارے میں یہ نشاندہی کرتا ہے تو یہ تمام آئیڈیا سے اگر ہم ایک آئیڈیا بنائیں تو یہ کنڈنسیشن کہلاتا ہے اس طرح ڈسپلیسمنٹ اس نے ایک دوسرا ٹرم دیا ہے ڈریم ورک میں اور اس کا ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی غیر اہم چیز جو ہو وہ اس کو اہم دکھائی دے خواب میں کوئی چوٹی سی چیز جو ٹریویلیس سی چیز ہو وہ اس کو بہت امپورٹنٹ نظر آئے اور جو امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو نوٹس میں نہ آئے تو اسے ایک ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اور اس نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ دریم سٹارٹس آف ایپل اور دن ان بیٹوین دیر ایس مینشن دیر ایس مینشن آف ایپل کوئی سیپ کے بارے میں خواب شروع کرتا ہے اور پھر وہ شپٹ ہو جاتا ہے کسی پول کے بارے پر اور پھر وہ خواب ایپل کے پر دوبارہ آجاتا ہے تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے تیسرا جو اس نے ٹرم یوز کیا ہے وہ ہے سیکنڈری الابوریشن یہ ہوتا ہے کہ آم وہ ڈریمر وہ خواب دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ کس طرح ایک خواب کی سٹوری کو ڈیولپ کرتا ہے وہ خواب جو اس نے دیکھا اس کے بارے میں وہ کس طرح وہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے کس طرح اس سے وہ میننگ لیتا ہے تو اور پھر اسی ڈیولپمنٹ میں وہ خواب دیکھنے والا کس طرح تبدیلیاں لاتا ہے کس طرح اس پر تجزیہ کرتا ہے آم تو اسی طرح مطلب یہ جو لیٹنٹ کانٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر سیکنڈری الابوریشن کہتے ہیں آم سیگمنٹ فرائیڈ نے آم اپنے آم مطلب خوابوں کے آم کو میننگ نکالنے کے لیے انکانشس آم آم میں رہنے والے ڈیزائرز کے بارے میں جب خواب دیکھے جاتے ہیں اس کو آم اس طریقے کو کے علاج کو اس نے سائیکو انالیسز کا نام دیا ہے اور سائیکو انالیسز آم جو ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل کافی سائیکولوجیکل تیوریاں مل کر ایک سیٹ بناتی ہے اور پھر اس سے جو طریقے علاج نکالتے ہیں جس پر سگمٹ فرائیڈ نے کام کیا یہ سائیکو انالیسز ہے اس کو ہم اردو میں تحلیل نفسی بھی کہتے ہیں اور سائیکو انالیسز یا تحلیل نفسی کا جو مین مقصد ہے وہ یہ بیلیف ہے کہ یہ جو انکانشس سٹارٹس ہوتے ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں یا میموریز ہوتی ہیں اس میں جو انکانشس میں یہ جو جتنی چیزیں ہیں اس کو اس پر تجزیہ کرنے اس کا علاج کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ سائیکو انالیسز کے طریقے ہوتا ہے وہ تحلیل نفسی کے طریقے ہوتا ہے اور یہی وہ سائیکو انالیسز ہے جس پر فرائیڈ کی جو تیوری ہے وہ بیسٹ کرتی ہے یہاں پر ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں کانشس مائنڈ اور انکانشس مائنڈ کو کلیر کیا گیا ہے اسی طریقے سے مطلب جو کانشس مائنڈ ہے وہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے انسان کا اور یہ جو منٹل ایکٹیویٹی ہے جو ہم کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ اس میں ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ سب کانشس کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ جو انکانشس جو بڑا حصہ ہے جس میں بہت ساری ڈیزائر پڑی رہتی ہیں یہ کس طرح پھر خوابوں میں آتے ہیں تو اوپر جب ہم بات کریں تو کانشس مائنڈ میں تارٹس ان پرسپشنز آتی ہیں اور میموریز سٹورڈ نالج پھر نیچے آ جاتی ہیں انکانشس میں اور یہ شعور تخت شعور اور لا شعور کی جو پروسس ہیں جو عمل ہے ذہن میں اس کو پورا کرتی ہے یا جب ہم انکانشس کی بات کرتے تو اس میں فیرز بھی ہوتے ہیں انیکسپٹیبل سیکشول ڈیزائرز بھی ہوتے ہیں وائلنڈ موٹیوز بھی ہوتے ہیں ایرریشنل وشیز بھی ہوتی ہیں اس میں امورال ارجز سیلفش نیڈز بھی ہوتی ہیں یا اس میں شیمفل ایکسپیرنس میں نے پہلے بتایا کہ ہم معاشرے میں زوابط اخلاقی اقدار اور قانون کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو اس طرح یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بھی خواہش آتی ہے جو بھی سیکشول ڈیزائر آتی ہے اور ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں نئی اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم دباتے ہیں ریپریشن کے عمل کے تروں اس طرح کوئی وائلنٹ مسئلہ آ جائے کوئی بڑی خواہش آ جائے تو ہم اس کو قانون سے ڈرتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی دماغ اور ذہن میں گزرتی ہیں سائیکو انالیسز جو تحلیل نفسی ہے اس کے سیگمنٹ فرانڈ نے تین طریقے بتائے ہیں ایک سلپ آف ٹونگ دوسرا فری اسوسییشن اور تیسرا ڈریم انالیسز اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جس سے سیگمنٹ فرائڈ اپنے مریضوں کے خواب کی انالیسز کرتا تھا اور اسی کے ترو پھر ان کے علاج بھی کرتا تھا تو سلپ آف ٹونگ میں یہ ہوتا ہے کہ سیگمنٹ فرائڈ مطلب اپنے مریض کو کہتا کہ وہ اپنے خواب کے بارے میں بتائے تو وہ جب اپنے وہ خواب کے بارے میں بتاتا تھا اور وہ اس کی بات مطلب اس کی زبان غلط یا کوئی بات وہ میس کر دیتا تھا یا وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس کی جگہ کوئی دوسری بات کر لیتا تھا تو یہ سلپ آف ٹونگ میں آتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ سیگمنٹ فرائڈ سمجھ جاتا تھا کہ کیا چیزیں یہ چھپی ہوئے ہوتی ہیں اور کونسی چیزیں یہ بندہ نہیں بتانا چاہتا تو اسی طرح اس کو سلپ آف ٹونگ کے تروس نے وہ کلیئر کرتا تھا اور اس کو انالیسس کرتا تھا پھر یہ ہوتا کہ فری ایسوسییشن اس میں وہ اپنے مریض کو کہتا تھا کہ وہ لیٹ جائیں اور وہ زور زور سے اپنے خیالات کے بارے میں بتائیں بغیر کنٹرول کے بغیر کسی چیز کے اور جب اس کا مریض وہ بولتا تھا تو اس سے سیگمنٹ فرائڈ کو مریض کے خیالات اور ان کے آئیڈیاز کے درمیان جو لنک ہوتی تھی اس کے بارے میں پتا چلتا اور وہ اس کی کو اس کا تجزیہ کرتا تھا پھر جو تیسری بات کی سائیکو انالیسز کی وہ ڈریم انالیسز ہوتا تھا اور جس طرح فری ایسوسییشن میں یوزول ڈسکرپشن ہوتی تھی ڈریم کی اسی طرح جو خواب دیکھنے والا ہوتا تھا وہ خواب کی ہر آئیٹم کو بیان کرتا ہے جو سیگمنٹ فرائڈ اس سے سنتا تھا اور پھر اس میں ہر چیز کو الگ الگ وہ دیکھتا تھا اور اس میں اس کو انالیسز کرتا تھا فر ایسوسیمپل اگر ایک خواب دیکھنے والا وہ سام کے بارے میں وہ خواب دیکھتا ہے یا وہ بیان کرتا تھا تو سیگمنٹ فرائڈ اس کو سے پوچھتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں تھی مطلب جو کانشس تارٹس تھے جو شعوری خیالات تھے وہ بیان کرے اور جب وہ شعوری خیالات بیان کرتا تھا تو اسی طرح سیگمنٹ فرائڈ ان چیزوں تک پہنچ جاتا تھا جو اس خواب دیکھنے والے کے لا شعوری خیالات ہوتے تھے وہ بھی وہ بیان کرنا شروع کر دیتا تھا اور اسی پوائنٹ پہ آکے سیگمنٹ فرائڈ پھر انالیسز کرتا تھا اس کے ڈریم اس کے خواب کا اور کسی کنکلوشن کو پہنچتا تھا اور پھر اسی کے بنیاد پر وہ اس مریض کا علاج کرتا تھا اس کتاب جو انٹرپریشن آف ڈریم ہے یہ اس پر ہم ایک ایسے ایک آئیڈیا پر اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ڈریم جو ہے وہ ہمیں فیوچر تک لے کے جاتا ہے لیکن یہ فیوچر جو ہے یہ مستقبل جو ہے یہ ہمارے ماضی کے ری پروڈیکشن کی ایک کاپی ہے اور اگر ہم اس بی ایس کے کورس میں جو انٹرپریشن آف ڈریم کی بات کی ہے اس پر ہم اگر کنکلوڈ کریں تو ہمیں تین سبق ملتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو تمام خواب ہیں وہ ہمارے خواہشات کی تکمیل ہوتے ہیں ان خواہشات کی جو ہم آم مطلب عام زندگی میں جو ہم جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے وہ آپ سے کیور ہوتے ہیں اور پھر دوسرا اس میں کپانٹ یہ آتا کہ تین مختلف سورسز ہیں دریم جس سے دریم بنا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ دریم جو ہیں جو خواب ہیں ان کو تین مختلف طریقوں سے آرینج کیا جا سکتا ہے وہ ہے دی انٹرپیٹیشن آف دریم سے یا خوابوں کی تعبیر جو کتاب ہے سیگمنٹ فرائٹ کا یہ سے چھوٹا حصہ ہے امید ہیں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ